دوستو انڈگی میں دو طرح کی فیملی ہیں ایک جوائنٹ فیملی ہے ایک سنگل فیملی ہے دوستو گھر میں جو مین کمانے والا بندہ ہے اس کو اچھے اور برے وقت کے لیے ان فیوچر اور پاس دونوں کے لیے ایک پلاننگ کر کے چلنا پڑتا ہے اس کو پورے پریبار کو مینج کرنا پڑتا ہے جیسے جندگی میں جینا اور مرنا دو الگ الگ سائیڈ ہیں ٹھیک اسی طرح ڈتھوی جیبن کا ایک روت ہے جو کہ نشید نہیں ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے دوستو اس کے چلتے بیکتی کو اپنے اور اپنے پریبار کی بھوشے میں جو پلاننگ ہے اس کو کرتے ہوئے اپنا پورا کام کرنا پڑتا ہے پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جس سے اس کی ڈتھ کے بعد کسی بھی پرکار کی کوئی فانانشلی پرابلم کا اس کے پریبار کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی کے چلتے بیما کمپنیاں جو ہیں وہ ڈیفرن 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 ایک بلان تیار کرتی ہیں جس سے بیکتی کی ڈتھ ہونے کے بعد اس کے جو فیملی ہے اس کو کوئی بھی فانانشلی طور پر پرابلم نہ آئے دوستو پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ترم انشورنس کیا ہے ترم انشورنس ایک ایسی انشورنس ہے جو کی سبھی انشورنس میں سے سب سے اچھی ہے اور پیور ہے اس میں آپ کے تھوڑے سے پریمیم کے پیچھے آپ کو بہت سارا سم انشورنس مل جاتا ہے ترم انشورنس ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے جس میں شروع میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کی ایک نشچت انشورنس کور ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے دوارہ دیئے ہوئے رول اور ریگولیشن کے انسار آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے پریمیم کا بھکتا نہ کرنے پر یا اس کی شرطوں کے انسار بھکتا نہ کرنے پر اس کا جو بیمہ ہوتا ہے وہ وہی پر نیل ہو جاتا ہے پرسن کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کے جو نومنی ہے یا لیگل ہائر ہے اس کو ایک فکس امونٹ کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے دوستو میں بات کرتا ہوں کہ ترم انشورنس کون کون کروا سکتا ہے ایسے تو ترم انشورنس کوئی بھی کروا سکتا ہے لیکن اس میں جو انشورنس کمپنی ہے اس کے کچھ رول ہے ریگولیشن ہے اس میں سب سے پہلے وہ وقتی آتا ہے جو اپنی فیملی میں کمانے والا بندہ ہوتا ہے جو گھر کو چلاتا ہے جس کے اوپر ایک انکم کا سورس ہے ترم انشورنس ہمیشہ اسی وقتی کو کروانی چاہیے جو گھر کا مین آدمی ہوتا ہے جو کمانے والا آدمی ہے اس کو ترم انشورنس کی سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے دوسرے نمبر پر میں بات کرتا ہوں ایج کی اس میں اٹھارہ سال سے اوپر اور ساٹھ سال کے نیچے اپنا سبھی لوگ ترم انشورنس کروا سکتے ہیں دوسرے اب میں بات کرتا ہوں ترم انشورنس کا یوز کیا ہے دوسرے ترم انشورنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پریوار کا مین آدمی ہے اس کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا جو لیگل ہائر ہے یا نومنی ہے اس کو ایک فانانشلی ہیلپ ملتی ہے اس سے فیملی کا فانانشل سرکل چلا رہتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا یوز یہ ہے کہ اس سے جو فیملی کی جو جرورتیں ہیں وہ چلی رہتی ہیں اس سے جیسے بچوں کی پڑھائی ہے یا شادی کا کچھ خرچہ ہے تو اس میں بعد میں کوئی دکھت نہیں آتی ہے کیونکہ جو مین کمانے والا بیکتی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد فانانشل سرکل نہیں رکھتا ہے اور فانانشل طور پر ہمارے سارے کام چلتے رہتے ہیں دوستو آگے میں بات کرتا ہوں term insurance کس کس type کی ہوتی ہے دوستو term insurance basically 4 type کی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے level term plan اس term plan کو ہم lifetime بھی بھول سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو cover ہے یہ ہمارا full life cover رہتا ہے دوستو اگلے نمبر پر آتا ہے increasing cover term plan دوستو یہ ایک ایسا plan ہوتا ہے جس میں 5% کے بیس پر اس میں per year increment لگتا رہتا ہے جو percentage کی ریسو ہے وہ decide کری جاتی ہے کی کتنے پرسنٹ کا increase رکھنا ہے per year دوستو آگے آتا ہے decreasing cover term plan دوستو اس طرح کے plan میں ایک fix time period کے بعد اس کا جو amount ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے دوستو آگے آتا ہے income planning term plan دوستو اس plan کے اندر جو insurance holder ہے اگر اس کی death ہو جاتی ہے تو اس کی جو family ہے اس کے لیے ایک منتلی income کا source بن جاتا ہے اس کی family کو ایک منتلی income fix ہو جاتی ہے وہ ہر منت اس کی family کو آتی رہتی ہے دوستو ایسے تو market میں بہت سارے insurance company ہے جو term insurance provide کرواتی ہے لیکن ہر company کی الگ الگ rule and regulation ہوتی ہے جس میں سے کچھ companies آپ کو example دوں گا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کریں تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن